جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی ٹرڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو میری ایکسپیکٹیشن اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آج مارکیٹ نے پانچ سو پوائنٹس ایڈ کر دی ہیں میں ایسے پانچ سو پچاس پوائنٹ کونسیڈر کروں گا لیکن میرا آئیڈیا جو تھا کہ مارکیٹ تین سو پوائنٹ دو سو پوائنٹ آئیسو پوائنٹ ڈالے گی اس سے زیادہ نہیں ڈالے گی لیکن نیوز ہی اتنی اچھی آ رہی ہیں کہ نیوز ریگلرلی طور پر ہمیں سپورٹ کیے جا رہی ہیں تو جب تک نیوز ہمیں سپورٹ کیے جا رہی ہیں تو والیم پڑھتا رہے گا اور مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی رہے گی تو دیکھتے ہیں جی انڈس کو دیکھتے ہیں مارکیٹ کی سمری کو بھی دیکھتے ہیں تو آج جو مارکیٹ نے لو بنایا وہ بالکل اپنے سٹارٹنگ میں بنایا تھا اٹھالیس ہزار ایک سو نوے کا بنایا تھا اس کے بعد مارکیٹ ہائی رہی اور مارکیٹ میں اینڈنگ بھی اپنے سب سے ہائی پہ دی اٹھالیس ہزار سات سو اسی پہ تقریباً آپ کر لیں اٹھالیس ہزار سات سو پچاس کر لیں تو مارکیٹ نے اٹھالیس ہزار سات سو پچاس کی ہمیں آج کلوزنگ دیا والیم بھی اگر دیکھا جائے مارکیٹ میں بہت اچھا والیم تھا تو مارکیٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اگر کئی اسی ہنڈرڈ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس آج تین سو پینسٹھ ملین والیم تھا اور کئی اسی آل کی بات کی جائے تو پانچ سو چوون ملین والیم تھا جو کہ کافی اچھا ہے نیچے چلتے ہیں مارکیٹ کے پرفومرز کی بات کی جائے سی انرجی پہ سب سے اچھا والیم پڑھا ہے اور آج اس نے گین بھی کیا جس کے پاس ہے سی انرجی ہو گیا انجوئے کریں بینک کا فنجاب ہو گیا بینک تقریباً آج بھی سارے چلیں ایک آدھ بینک کے علاوہ پی آر ایل آجی ڈی سی اور سی انرجی یہ تینوں ریفینری کی ہیں ریفینری کو جب سے چھوٹ ملی ہوئی ہے سرکولر ڈیپٹ اور ریفینری کے لحاظ سے نیو پولیسی کے لحاظ سے ریفینری کی تو یہ شیئر تینوں کے تینوں چل رہے ہیں پی آر ایل ہو گیا سی انرجی ہو گیا اور او جی ڈی سی کی نیوز آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے او جی ڈی سی ہو گیا اور ایس ان جی پی ہو گیا یہ شیئر اچھے چل رہے ہیں یونٹی یونٹی کے بارے میں ابھی آپ کو میں جاؤں گا ٹیکنیکل میں بتاؤں گا کہ یونٹی کے ساتھ کیا چل رہے ہیں ایچ بیل بینک ہے اچھا چلے ہیں جی بینک ہمارے پاس ڈبلیو ٹی ال ہمیشہ کی طرح میں اس پہ انالسز کر چکا ہوں ٹیلی پہ بھی کر چکا ہوں اور پی پی ال پہ بھی انالسز کر چکا ہوں پی پی ال اور او جی ڈی سی ہمارے پاس نیوز کی بیس پہ چل رہے ہیں تو ذرا گرافیکل ویو میں چلتے ہیں اور گرافیکل ویو پہ ذرا نظر مارتے ہیں تو ٹاپ ٹن سیکٹر میں دیکھا جائے تو آج سب سے زیادہ ریفینری چلی ہے اور ریفینری سب سے زیادہ چلی ہے صرف اور صرف نیوز کی بیس پہ اس کے بعد ہمارے پاس کمرشل بینک ہمیشہ کی طرح ٹکنالجی اور کمیونکیشن آٹھ تھرڈ نمبر پہ چلا ہے نہیں تو ویسے کمیونکیشن اینڈ ٹکنالجی ہمیشہ فاسٹ نمبر پہ ہوتا ہے اویل اینڈ گیس اچھا چلا ہے اور اس کے بعد پاور ہو گیا کیمیکل ہو گیا اور آج شکر ہے جی فٹی لائزر سیکٹر کا ہمارے پاس تھوڑا سا نام آگے آج کچھ فٹی لائزر سیکٹر چلا ہے اور فٹی لائزر سیکٹر میں جو پوئنٹ ایڈ کی ہیں سب سے زیادہ وہ ہمارے پاس اینگرو نے ایڈ کی ہیں اور کسی سیکٹر اور کسی بھی اتنے شیئر نے ایڈ نہیں کیا جتنے آج اینگرو نے ایڈ کی ہیں تاب ٹین سیمبلز پہ چلتے ہیں ذرا والیم دیکھتے ہیں سی انرجی پہ والیم دیکھیں آج نوے سو ملین کے قریب والیم تھا بہت اچھا والیم ہے اور بینکہ پنجاب پہ والیم اچھا تھا بینکہ پنجاب دو دن پہلے گرا تھا نیچے پندرہ بیس پیسے نیچے آتا ہے اس کے بعد دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ والیم پڑ جاتا ہے اکیمولیشن ہو جاتی ہے پی آر ایل او جی ڈی سی یونٹی ان پہ بھی بیس ملین سے زیادہ والیم ہے ایچ بیل ہو گیا ڈیو ٹیل ہو گیا ٹیلی ہو گیا پی آر ایل ہو گیا سب پہ والیم آج جو پڑا ہے وہ دس ملین سے زیادہ پڑا ہے اس کے بعد اگر میں ایک اور چیز کو ایڈ کرنا چاہوں اس کے بعد تو میں ایسن جی پی کو ایڈ کروں گا اور میں ای پی سی ال انگرو پولیور اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ کو ان کے بعد ایڈ کروں گا ان پہ بھی والیم اچھا پڑا ہے تو سرکٹ بیکرز میں دیکھتے ہیں تو آج جن تاب اگر اپر کیپ میں دیکھا جائے تو سی ال اور میرے خیال میں تو ایسا خاص مجھے پی آئی سی ٹی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو پی آئی سی ٹی کے بارے میں کل ایک پائی بھی پوچھ رہے تھے کہ پی آئی سی ٹی کے بارے میں کیا کیا جائے تو میں نے انہوں نے سیجیسٹ کیا بھائی تھوڑا ویٹ کریں کمپنی کی منیجمنٹ سیٹ ہو جائے اس کے بعد کمپنی میں انویسٹ کریں ابھی تو چڑھتی ہوئی مارکیٹ ہے تو گیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے شیئر اوپر جب ہی چلا جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو فنڈیمنٹلی ابھی یہ شیئر جتنا سٹرونگ نہیں ہے ذرا ویٹ کریں شیئر اچھا ہے بے شک لیکن تھوڑا ویٹ کریں لوہر کیب کی بات کرتے ہیں جی اور لوہر کیب میں کوئی خاصی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ والیم دیکھ لیں اب پہلا جو شیئر ہے اے ایس ایل پی ایس تین ہزار پانچ سو والیم ہے بی ٹی ایل دو سو والیم ہے اور ایک ہزار والیم ہے ایسا کوئی والیم نہیں ہوتا والیم کم از کم آٹھ دس لاکھ میں اگر لوہر کیب لگتا ہے تو شیئر کی طرف آپ ضرور جائیں تو آگے چلتے ہیں اور ذرا سوڑی جی آج میں نے نیوز میں نے اوپن نہیں کی اگر آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں ذرا نیوز اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ تو میں ذرا جو نیوز اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ اور ذرا دیکھ لیتے ہیں نیوز کے بارے میں بھی کہ آج جو ہماری بزنس کے لحاظ سے نیوز ہیں وہ کیا کہتی ہیں تو نیوز کا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نیوز ہمیشہ ہماری مارکیٹ کو اوپر نیچے لے کر جا رہی ہوتی ہے کاروبار میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ذرا سرچ کرتے ہیں انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر ایک روپے پچاس پیسے تک مہنگا تو ڈالر مہنگا ہو گیا جی ہمیشہ ڈالر مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے خان صاحب کے حکومت میں تھوڑا کنٹرول تھا لیکن اتنی اچھی صورتحال تب بھی کوئی نہیں تھی پیٹرولیوم ہمارے پاس مہنگا ہوا ہے جی پیٹرول ہمارے پاس کل آپ کو پتا چلا ہے لیکن اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی ہے علاقے ہمیں جو فی بیرل پیٹرول مل رہا ہے وہ بھی سستہ مل رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں پیٹرول مہنگا دیا جا رہا ہے تو بے غیرتی کر رہے ہیں بلکل گورنمنٹ میں رہ کر غلط کام کر رہے ہیں کچھ مراسب نہیں کر رہے ہیں تو بلکل میں تو اس چیز کے بلکل خلاف ہوں کہ آپ ایک سستی چیز لا کر آپ روچ سے تیل مگا رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں سے سعودیت سے مگا رہے ہیں اور آپ ہمیں پھر بھی عوام کو مہنگا دے رہے ہیں تو یہ بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے ملک کو غلط را کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو بیس روپے ایک دن میں کوئی چھوڑی بات نہیں ہوتی اور ہمیں دس روپے کم کر کے اگلے دن بیس روپے بڑھا دیا جاتا ہے چونہ لگایا جاتا ہے ہمیں اور اسی طرح اگر بجلی کو دیکھ لیں بجلی کے ساتھ بھی یہ یشر کیا جا رہا ہے آگے میں کوئی اور خوب دیکھتا ہوں اگر کوئی اچھی نیوز ہے تو ایسی کوئی خاص نیوز نہیں ہے اس کے علاوہ تو چلیے چلتے ہیں آگے اور ذرا آپ نے ٹیکنیکل انیوز بھی چلتے ہیں ایسی کچھ خاص نیوز اگر نہیں تھی اگر کچھ نیوز بھی تھی تو ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے جیسی کنفرم ہوگی میں نیوز آپ تک پہنچا دوں گا تو میں آپ کو ایک اور نیوز بتاتا چلوں انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ کے لحاظ سے کہ کل انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ نے ایک انیوزمیٹ کی ہے اور انہوں نے انیوزمیٹ یہ کی ہے میں ذرا آپ کو آج یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں انگرو پولیمر لیمیٹڈ نے گیس کے لیے ڈیل کی ہے ایسن جی بی کے ساتھ اس کا اثر آج آپ کو دیکھنے کو ملا بھی ہے آج اس نے بہت اچھی کلوزنگ دی ہے ایک نپے اوپر گیا شیئر اور کل بھی ایسے ہوا تھا شیئر کے داتھ تو یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ انگرو پولیمر بھی اس نیوز کی وجہ سے اوپر گیا ہے اور ذرا ایسن جی پی کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایسن جی پی پہ بھی اثر ہوا ہے نیوز کا اور کافی حد تک ہوا ہے دیکھیں زیرو پوئنٹ سیون سکس تو یہ بھی آج اوپر گیا ہے اور ادھر سے وہ بھی اوپر گیا ہے دونوں شیئر ہمارے پاس اوپر گئے ہیں صرف اور صرف نیوز کی بیس پہ چلیے چلتے ہیں ٹیکنیکل انالسلز کی طرف اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیسی ہنڈرڈ کی تو کیسی ہنڈرڈ نے آج تین سو پینسٹ پوئنٹ ایڈ کیے ہیں ہمارے پاس تو والیم اگر والیم کی بات کی جائے تو میں پچھلے دس پندرہ سیشن ہے ان کی بات کروں گا پچھلے دس پندرہ سیشن میں لگاتار والیم بڑھتا گیا ہمارے پاس اور آج جتنا ہمارے پاس والیم پڑا ہے تین سو تقریبا ساٹھ میلین مجھے نہیں لگتا اتنا والیم کہیں پڑا ہوگا پیچھے جا کے دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال کے اندر اندر ایسا والیم پڑا ہوگا شاہد اگست میں ایسا کوئی والیم پڑا ہو لیکن میں نہیں مانتا کہ اتنا والیم کہیں پڑا ہو اگست میں اگست کے لئے ابھی دیکھ لیں یہ یہاں پہ والیم پڑا تھا جی یہ ستارہ اگست کو پڑا تھا تین سو اٹھتیس میلین کا ابھی بھی کم ہے اس سے تو میرے خیال میں اتنا والیم ابھی تک نہیں پڑا یہ میں دوہزار بائیس کے جنوری تک آ گیا ہوں ابھی تک اتنا والیم نہیں پڑا تو میرے خیال میں آج ایک اسٹوریکل والیم پڑا ہے بہت اچھا والیم ہے تین سو ساٹھ چونسٹھ میلین اور اسی وجہ سے ہماری مارکیٹ نے آج پرفوم بھی کیا ہے اور مارکیٹ نے تین سو ساٹھ پوائنٹ اسی وجہ سے ایڈ کیے ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے آج تقریباً سارے سیکٹر چلے ہیں ہر سیکٹر نے تھوڑا تھوڑا پرفوم کیا ہر سیکٹر میں سے کسی نہ کسی شیئر نے پرفوم کیا تو میں ذرا کینڈل کی بات کر رہا تھا ذرا کینڈل کو دیکھ لیتے ہیں پھر ذرا ٹیکنیکل باقی ٹیکنیکل فیکٹرز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ رہی کینڈل ہماری آج کی سوری جی میں ذرا اسے زوم کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ کینڈل دیکھیں بہت ہی اچھی کینڈل ہے اور آج تھوڑی سی اس سے اوپر اوپننگ ہوئی ہے میں نے سرکل کر کے رکھا ہوا ہے کینڈل بہت اچھی ہے کینڈل اوپر کی طرف جا رہی ہے مزید کل جو ہے نا میرے ایک حال میں دو سو سو تین سو پوئنٹ ایڈ ہو سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے دو سو سو تین سو پوئنٹ کل ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن میرا ٹارگٹ جو ہے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں میرا ٹارگٹ ہے انچاس ہزار انچاس ہزار کو ایک دفعہ یہاں پر ٹچ کریں مارکیٹ اس کے بعد دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرف جاتی ہے تو میں نے اپنا ٹارگٹ آپ کو کلیر بتا دی ہے اور ابھی میں آپ کو دوبارہ ایک چیز دوبارہ بتاتا جلوں ابھی کرنٹلی مارکیٹ میں رہ کر آپ پروفٹ گین کرتے جائیں پروفٹ اپنا ٹیکنگ ضرور کریں مارکیٹ کا کوئی نہیں پتا جیسے صورتحال چل رہے ہیں ایک بری نیوز آگئی مارکیٹ نے اچانک ہزار پوائنٹ گین کر دینے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے آپ کا پیسہ آپ کے لئے کیمتی ہے ایمپورٹنٹ ہے اس لیے پروفٹ ٹیکنگ لازمی کریں ڈیلی کی بیس پر پروفٹ ٹیکنگ کریں اگر میں آپ کو آج کا اپنا کا بتاؤں تو آج میں نے کوئی بھی شیئر بائن نہیں کیا جو بھی شیئر ہیں ایسن جی پی ہو گیا میں نے کوئی بھی شیئر بائن نہیں کیا میرے پاس ایک ای پی سی ال میرے پاس تھا تو وہ میں نے ابھی تک ہولڈ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کا ابھی تک پی آؤٹ بھی آنا ہے اینگرو بھی میرے پاس ہے ایک ای پی سی ال میرے پاس ہے میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے اور میں نے ابھی تک کرنا ہے ان کی آٹھ طریق کو ان کا ڈیویڈنٹ آٹھ تاری کو پی آؤٹ کی دیکھتے ہیں کتنے پی آؤٹ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ جو ہے دس سے پندرہ روپے ہے لیکن حالات تھوڑے ٹائٹ رہے ہیں فرٹیلائزر کی تو می بھی آٹھ روپے دس روپے پانچ روپے کم ہو جائے لیکن میں تو چاہتا ہوں دس سے پندرہ روپے کریں لازمی کمپنی اچھی ہے کوئی نہیں ڈیویڈن کم بھی دے رہی ہے کوئی نہیں آپ کو کیپیٹل گین ہو گیا ہے دو دنوں میں انہوں نے آپ کو کیپیٹل گین دے دی ہے دو سو تر اپن چاون سے دو سو چونسٹ پہ آ گئی ہے تو دس روپے کا گین انہوں نے دو دن میں دے دیا اگر آپ کے پاس شیئر تھا تو کیسی ہندر کی بات کر رہے تھے والیم کی بات کریں تو والیم ریگولرلی انکریز ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل والیم کتنا پڑتا ہے کل جمعیرات کا دن ہے کل مارگیٹ کا سیکنڈ لازدے ہے کل دیکھنا پڑے گا کہ مارگیٹ پہ والیم کتنا پڑتا ہے میرے ایک حال میں والیم کل تھوڑا کم ہی ہونا چاہیے کیونکہ آج مارگیٹ نے پانچ سو پوائنٹ ایڈ کر دی ہے بہت اچھے پوائنٹ ایڈ کر دی ہے آج مارگیٹ نے آج جو مارگیٹ نے اتنے پوائنٹ ایڈ کیے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ پوائنٹ ہے یہ سوری میں نے تین سو پین سٹھ لکھ دیا تھا بیسے مارگیٹ یہ جو ہے نا تین سو پین سٹھ یہ تین سو چھہ سٹھ یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے والیم تو آپ نے چیک کر لینا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں والیم تو مارگیٹ نے جو پوائنٹ آج گین کیا وہ تقریباً پانچھو پوائنٹ گین کی ہے رسائی کو دیکھیں رسی آسمانوں کو چھوی رہا ہے 87 پر ہے رسائی کی بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نیچے آیا جائے اور سٹوکیسٹی کی سموٹ لائن کو دیکھیں تھوڑی سی سائیڈ ہے سائیڈوے شو کر رہی ہے لیکن سائیڈوے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شیر نے ابھی اس مارکیٹ نے ابھی اوپر کی طرف جانا ہے مزید کل کا دن کل کا دن دیکھیں گے مارکیٹ اپنی ریزسٹنس کو ٹیچ کرتی ہے اس کو اس کے بعد دیکھیں گے مارکیٹ کیسے ریاک کرتے ہیں ٹیکنیکل انالسج کے لئے میں نے کوئی شیر اٹھائے ہوئے جو میں آپ کو پہلے بھی سیجیسٹ کر رہا تھا اور ابھی میں ان پہ ایک دفعہ دوبارہ ٹیکنیکل انالسج کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے یہ شیر جی انگرو یہ شیر جب یہاں پہ تھا دو سو ترپن پہ تھا جب یہاں پہ تھا میں نے دونوں جگہ پہ آپ کو کہا تھا شیر بائے کر لیں اور جب یہاں پہ تھا تب بھی لوگوں نے بائے کیا تھا اب میں نے یہاں پہ آپ کو کہا تھا شیر بائے کریں دو سو چوون پہ اور دو سو ترپن پہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا شیر بائے کر لیں بائے کر لیں ہمارا سیکٹر چلے گا اور آج دیکھیں دو دن لگا تار ہمارا سیکٹر چلے گا یہ کینڈل دیکھیں میرا ٹارگٹ اس شیر کا جو ہے وہ ٹو ایٹی فائف کا ہے ٹو ایٹی کا ہے ٹو ایٹی پہ جائے گا تو میں ڈیویڈنٹ بھی دیکھوں گا ڈیویڈنٹ اچھا ہوا تو ڈیویڈنٹ کے لیے جاؤں گا نہیں تو میں اس شیر کو سیل کر دوں گا رسائی کی بات کریں رسائی نے اچھا جمپ لی ہے آج اور رسائی ابھی تک اوپر کی طرف جا رہی ہے رسائی ابھی جو ہے وہ فیفٹی فور پی ہے جو کہ بائی کی کارل جنریٹ کر رہی ہے آپ بائنگ کریں اس شیر نے ابھی اوپر کی طرف جانا ہے سٹا پلاس کو ذہن میں رکھیں لیکن میرے خیال میں اس شیر نے اوپر کی طرف جانا ہے میں نے جب آپ کو یہاں پہ کہا تھا کہ شیر اوپر جائے گا جب بھی سیکٹر چلا اب جب فرٹیلائزر کا سیکٹر آج تھوڑا سا چلا ہے تو شیر اوپر گئے جب فرٹیلائزر کا سیکٹر سارا چلے گا تو پھر سوچیں یہ شیر کہاں تک جائے گا کوئی شک نہیں ہے یہ شیر پندرہ پندرہ بیس روپے اکھٹے ایڈ کر سکتا ہے سٹوکیسٹک کی بات کیجئے تو سٹوکیسٹک ابھی تھرٹی ٹو پہ ہے ٹھیک ہے اچھی ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹرینڈ اوپر کی طرف شو کر رہی ہے تو ایک بار آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے آٹھ طریق کو ڈیویڈنٹ آنا ہے اور آٹھ نکالنا ہوا شیر تو آٹھ طریق تک نکال دیجئے گا ساتھ کو نکال دیجئے گا آٹھ کو آٹھ کو ہی بلکہ شیر نکال دیجئے گا اور نیوز کے لیے ایکٹیو رہیے گا اچھا شیر ہے میں نے آپ کو پہلے سجیسٹ کیا تھا بائی کریں اب بھی میں سجیسٹ کہہ رہا ہوں اب بائنگ کریں کچھ اور کچھ بھی آپ کو نہ ملا آپ کو ڈیویڈنٹ ضرور مل جائے گا انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ ای پی سیل کی بات کرتے ہیں میں نے اس شیر پہ بھی آپ کو سجیسٹ کیا تھا اس لیول پہ اس شیر کو بائے کریں بیتالیس پہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا اور ترتالیس پہ بھی کہا تھا بھائی اس شیر کو بائے کر لیں بائے کر لیں جب یہ شیر ترتالیس پوائنٹ ففٹی کو اس شیر نے ٹچ کیا تھا میں نے تب یہ شیر بائے کیا تھا میں نے تب بھی آپ کو سجیسٹ کیا تھا شیئر کو بائی کریں والیم دیکھیں اچھا والیم پڑھ رہا ہے اگر اس کی میں سٹونگ سپورٹ دیکھوں تو وہ بیٹالیس میں بن رہی ہے میں شیئر اس ترتالیس اور بیٹالیس تک شیئر کو بائی کرنا پسند کروں گا اس سے اوپر میں کم از کم از شیئر کو پسند نہیں کروں گا بائی کرنا اگر اس کی ریزسنٹ دیکھی جائے تو نیکس ریزسنٹ اس کی 47 کی ہے اور اس کے بعد 48 اور اس کے بعد 50 یہ شیئر 50 کو کراس کرنے جا رہا ہے کیونکہ 8 تاریخ تک ابھی 5 دن پڑے ہیں 5 دن پڑے ہیں 8 تاریخ آئے گی تب دیکھا جائے گا 8 تاریخ جب آئے گی تو 2-3 سیشن اور ہیں 2-3 سیشن میں یہ شیئر 3-4 روپے گین کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے 50 کو ٹچ کرے گا میرے خیال سے نہیں تو کم از کم 49 سے 50 کے درمیان یہ شیئر جائے گا اور ڈیویڈنٹ بھی آنا ہے پی آؤٹ بھی آنا ہے ایک روپے سے تین روپے آ سکتا ہے بی بھی ایک روپے آئے یا دو روپے آئے ایکسپیکٹڈ جو ہے ڈیڑھ سے دو روپے ہو سکتا ہے رسائی کی بات کریں رسائی موونگ ہے رسائی بائنگ کی کال پہ ہے رسائی ابھی 70-80 کی طرف جا رہی ہے اور سٹاکسٹک کی بات کیجئے سموت لائن کو دیکھا جائے وہ 58 پہ ہے پوزٹیو ہے بائنگ کی کال جنریٹ کر رہی ہے ابھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اگر آپ نے یہاں پہ بائنگ کر لی ہوتی تو بہتر تھا یہاں پہ بائنگ کر لی ہوتی تو بہتر تھا لیکن اب یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اسی اوپر کی طرف جانے دیں دیکھتے ہیں ڈیورجس ذرا دیکھتے ہیں تو کرنٹلی مجھے تو یہاں پہ کوئی ڈیورجس ابھی تک نظر نہیں آرہی اس شہر میں اس شہر اوپر کی طرف ہی جائے گا اور اپنے ٹرنڈ کو برقرار رکھے گا میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جی کہ آج کی جو ادھر کینڈل پڑی ہے میں وہ آپ کو ذرا ڈیٹیل میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو ذرا بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک جو آج سپورٹ اور ریزسنس کا تعلق تھا اس شہر میں میں وہ آپ کو شکرنے جارہوں سولی جی میرے پاس تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے اس وجہ سے آپ لوگ انہیں ٹینشن نہیں لینی یہ دیکھیں آج جو شیر نے کلوزنگ دیا وہ دیا فورٹی سکس پوائنٹ ٹو پہ اور یہ جو پچھلی گرین کینڈل تھی وہ جب بھی پڑی تھی بارہ جولائی کو پڑی تھی اور آج دو آگاست ہے تمز کم بارہ جولائی سے لے کر اب تک بیس دن ہو گئے ہیں تو بیس دن بعد جا کے شیر نے اپنی اس ریزسنس کو بریک کیا ہے اس ریزسنس سے اوپر چلی گیا اگر یہ شیر اس ریزسنس سے نیچے رہتا تو میں کبھی بھی سجیس نہیں کرتا کہ شیر کو مزید آپ بائے کریں تو یہ جو ریزسنس تھی اس کی یہاں پہ بن رہی ہے فورٹی سکس پوائنٹ زیرو سکس اس کو آج اس نے بریک کی ہے اور آج اس شیر نے فورٹی سیون کو بھی ٹچ کیا ہے تو شیر اوپر کی طرف جا رہا ہے میں آپ کو سجیس کر رہا ہوں کہ آپ اگر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں پرحال آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ بائنگ کرنا چاہیں یا نہ چاہیں میں آپ کو پہلے سجیس کر چکا تھا فورٹی ٹو فورٹی تھری پہ تب اگر آپ نے بائنگ کر لی تو بہتر تھا سٹاکیسٹک آر ایس آئی دونوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں والیم اچھا پڑھ رہا ہے شیر میں شیر مزید اوپر کی طرف جائے گا اور پی آؤٹ بھی اچھے آئیں گے نیکس شیر کی تلتیں ہیں جی اوجی ڈی سی اوجی ڈی سی کے بارے میں میں زیادہ کچھ سجیسٹ نہیں کروں گا کسی کو بھی اس کی وجہ یہ ہے اوجی ڈی سی ہمارا ایسا شیر ہے جو کہ ہمارا ایک پاورفل شیر ہے ہماری مارکیٹ کا لیکن کرنٹلی یہ جو شیر ہے اگر اس کی شیپ دیکھیں نا تو یہ بالکل ایک کارفز کی شیپ میں اوپر کی طرف جا ہے تو کرنٹلی ابھی ایک تگڑی سپورٹ پہ تگڑی سپورٹ پہ یہاں پہ تھا اور اب یہ تگڑی سپورٹ کے قریب پہنچنے والا ہے اس کی جو نیکس سپورٹ ہے وہ ون ہنڈر اور سیون کی ہے آج اس نے کلوزنگ دی ہے ایک سو پانچ پہ تقریبا اور نیکس ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ کل یا پرسوں دو تین سیشن میں جا سکتا ہے لیکن ایک بار آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے یہ شیر نیوز کی بیس پہ چل رہا ہے اور جب نیوز کی بیس پہ کوئی بھی چیز چل رہی ہو تو نیوز بری آگئی تو شیر تڑام سے نیچے کرے گا ابھی اچھی نیوز آ رہی ہیں جب بری نیوز آئے گی تو شیر نیچے کی طرف جائے گا رسائی کو دیکھیں رسائی اسمانوں پہ پہنچے ہوئی ہے ایٹی دری پہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو رسائی ابھی ریٹین کرے گی کچھ دن میرے خیال میں مزید شیر اوپر کی طرف جائے گا اچھا شیر ہے اور انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی اچھا شیر ہے سٹرکیسٹک کی بات کریں تو سٹرکیسٹک کا جو ابھی جو اگر سموس لائن کو دیکھا جائے نائنٹی ون پہ ہے اور میرے خیال میں پوزیشن کو ریٹین کرے گی کچھ دن دیورجنس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے رسائی کو اور پرائیسز کو دیکھ کر فلال تو کوئی دیورجنس نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا ٹرنڈ بیک ٹرنڈ تو مجھے ڈاؤن ٹرنڈ مجھے ابھی تک دیکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا اچھا شیر ہے اب بائنگ کریں لیکن سٹاپ لاز کے ساتھ کیونکہ نیوز کی بیس پہ شیر چلتا ہے تو میں اس لیے کبھی بھی بائنگ کی طرف آپ کو نہیں کہوں گا اگر بائنگ کرنی ہے تو آپ اینگرو کی طرف چھائیں اینگرو پہ بائنگ کریں اور ای پی سیل کی طرف بائنگ کریں نیکس شیر کی طرف چلتے ہیں جی پی آر ایل ریف ایمری کے لحاظ سے جی شیر ہے اچھا شیر ہے اور میں اگر آپ کو اس شیر کی ریزسٹنس آپ کو بتاتا جاؤں سپورٹ سوری سپورٹ بتاتا جاؤں جو سٹرونگست سپورٹ ہے وہ تیرہ پہ ہے اس کے بعد سپورٹ اس کی بن رہی ہے سولہ اور اس کے بعد آنوڈ ستارہ تک اس کی سپورٹ بن رہی ہے اور کرنٹلی یہ شیر ایٹین پوئنٹ فور سکس پہ ہے مطبع ساڑھے اٹھارہ کر لیں اور اگر والیم کی بات کیجئے ریگلر اسے والیم پڑھ رہا ہے اور بلنجر بینڈ کی دیکھیں یہ جو میڈ لائن ہے اس سے کافی اوپر کی طرف چلا گیا اور اپنی جو بلنجر کی ٹاپ لائن ہے ٹاپ بینڈ ہے اسے ٹچ کر رہا ہے رسائی کو دیکھ لیں ذرا تو رسائی اس کا بھی اسمانوں کو شور ہے باقی شیروں کی طرح ضروری بات ہے جب ہماری مارکیٹ چالیس ہزار سے اٹھالیس ہزار پر جائے گی ہو نیچے رہے گا تو آلموست ہر شیر نے پرفوم کی ہے جی کوئی ایسا شیر نہیں رہ گیا فرٹی لائزر سیکٹر نہیں پرفوم کر رہا تھا فرٹی لائزر سیکٹر نے بھی آج پرفوم کر دیا تو پی آر ایل ہو گیا سی انرجی ہو گیا او جی ڈی سی ہو گیا پی پی ال ہو گیا یہ سارے شیر نیوز کی بیس پر پرفوم کر رہے ہیں تو ایک بات ضرور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے نیوز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے نیوز اور ہیڈ لائنز جو بھی یہ ہیڈ لائنز آ رہی ہیں ہمارے پاس اس کی بیس پر ہمارا یہ شیر چل رہا ہے تو اس چیز کو آپ نے ضرور جہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کسی بھی بائنگ کرتے وقت آپ غلط بائنگ نہ کریں میں تو کم از کم آپ کو یہی کہوں گا اس شیر میں بھی آپ ہیڈ لائنز اور نیوز وغیرہ کو جہن میں لازمی رکھیں یہ شیر بھی ہیڈ لائنز اور نیوز کی بیس پر چل رہا ہے مزید اوپر جا سکتا ہے لیکن میں سجسٹ نہیں کروں گا کہ آپ بائنگ کریں کیونکہ میرے خیال میں تو اگر آپ نے یہاں پہ بائنگ کر لیا ہوتا ایسے تیرہ چودہ روپے پہ اگر آپ نے بائنگ کر لیا ہوتا تو اچھا شیر تھا ابھی آپ سٹاپ لاس کے ساتھ چلیں اگر بائنگ کرتے ہیں تو سٹاپ لاس کے ساتھ چلیں ڈیٹ ایڈر ضرور اس شیر میں جاتے ہیں آج جیسے انکریز ہوا ہے آج کافی آج تقریباً ایٹی پیسے یہ شیر انکریز ہوا ہے تو ڈیٹ ایڈر ضرور جائیں اس کی طرف لیکن وہ بھی سٹاپ لاس کے ساتھ لیکن میں سجسٹ نہیں کروں گا کہ شیر کی طرف جائیں ڈیکس شیر کی طرف چلتے ہیں جی ٹی آر جی میں نے کہا آج ذرا تھوڑا تھا نا ورائیٹی کی طرف چلتے ہیں پہلے میں آپ کو روز شیر ایسے بتاتا رہتا ہوں ان کو میں نے پہلے ڈسکس بھی کر لیا لیکن ٹی آر جی کو تو ڈیٹ ریٹر ہو گئے وہ اس میں ڈیٹ ریٹنگ کرتے ہیں اور یہ بیسیکلی ڈیٹ ریٹنگ کے لیے بہت ہی اچھا شیر ہے لوگ اس میں ڈیٹ ریٹنگ بہت کرتے ہیں یہ شیر ڈیلی کی بیس میں اوپر نیچے جاتا ہے تھوڑا سا نیچے جاتا ہے ڈپ پہ اب بائنگ کریں اور جو ہی اوپر جاتا ہے آپ اسے سیل کر دیں بھل چلیں یہ تو میں نے ڈیٹ ریٹر کے لیے بولا ہے اگر آپ اسے بائنگ کرنا چاہتے ہیں دو ماہ کے لیے اگر آپ اچھا خاصا گین کرنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو ٹیکنیکل کے ذریعے سے بتاتا ہوں کرنٹلی شیر کو دیکھیں ایک سو آٹھ پہ تھا اور کل اگر یہ شیر کل دیکھا جائے تو کل میرے ایک حال میں ایک سو پانچ ایک سو چھین پہ تھا تو آج اس نے دو روپے دے دی ہیں دو تین روپے دے دی ہیں اچھی بات ہے والیم اس پہ لگتار پڑ رہا ہے اگر بائنگ بنتی تھی تو یہاں پہ بنتی تھی بولنجر بینٹ ہم اس ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اس کی بائنگ شیر کی یہاں پہ بنتی تھی ایٹی ایٹ پہ یہ شیر ایٹی ایٹ نائنٹی ٹو پہ گیا ہے اس کے بعد شیر نے گین کیا ہے جو ہی مارکیٹ پینتالیس ہزار سے اوپر کی طرف گئی ہے چورتالیس ہزار سے جو ہی مارکیٹ چورتالیس ہزار سے اٹالیس ہزار کی طرف گئی ہے اس شیر اٹھالیسی سے لے کر ایک سو آٹھ تک پہنچ گئے نیکس ٹارگٹ اس کا ایک سو دس ہے اس کے بعد ایک سو بارہ ہے بلکل گن کر سکتا ہے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں یہ شیر ڈپ ضرور لیتا ہے یہ شیر ڈپ لیتا ہے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ ڈیلی ڈیلی کا شیر ہے ڈپ کو ضرور زین میں رکھیں یہ شیر کبھی بھی نیچے آ سکتا ہے کبھی بھی اوپر جا سکتا ہے رسائی کو ایک طرف دیکھیں تو رسائی ٹاپ ٹرنٹ شو کر رہی ہے ابھی اوپر کی طرف یہ جائے کا مزید شیر ایک سو تس ایک سو بارہ کی طرف ضرور جائے گا سٹاکستک کے لائن کو دیکھیں ابھی سکسٹی ایٹ پہ ہے اوپر کی طرف جائے گی ابھی تک ابھی تک یہ شیر اوور باث نہیں ہوا ابھی شیر کو اوور باث ہونے میں ٹائم لگے گا لوگ اس شیر کی طرف ابھی جا رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ شیر اوور باث اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو ڈیٹ ریٹر ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے باتا ہے یہ ڈیٹ ریٹنگ کے لیے بہت اچھا شیر ہے لوگ ڈیٹ ریٹنگ کرتے ہیں لوگ ڈپ میں بائے کرتے ہیں جیسے ایک سو آٹھ پہ تھا ایک سو چار پہ بائے کیا ایک سو آٹھ پہ دوبارہ سیل کر دیا تو اس لیے یہ اوور باث نہیں ہورا والیم دوبارہ نکل جاتا ہے تو یہ شیر اس لیے اوپر کی طرف مزید جائے گا میرے حال میں لیکن سٹار پلاس کو ذہن میں رکھیں اور پروپر ٹیکنگ ضرور کریں پل میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا اس شیر میں بھی آپ جائیں میں نے جو دو آپ کو شیر سجیسٹ کیے ہیں اینگرو پولیمر اور کیمیکل لیمیٹیڈ اور اینگرو ایفٹ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اچھا شیر ہے اینگرو فٹی لائزر بھی اچھا شیر ہے کوئی شک نہیں ہے جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی ورائٹی ہونی چاہیے تو آج میں نے کہا ذرا یونٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس یونٹی پہ بھی ذرا نظر مارتے ہیں اچانک اللہ جانے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یونٹی کا شیر کبھی تیرہ چودہ پہ ہوتا تھا ان کی اگر ای پی ایس دیکھی جائے کوارٹرلی ارننگ دیکھی جائے ڈیویڈنٹ دیکھا جائے سب کچھ مائنس میں تھا ایک سال سے لگتار مائنس میں چل رہا ہے بل چلیں اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا شیر اچھی اگر ایمپرومنٹ آئی ہیں شیر میں اگر ان کے پروفٹ انکریز ہوئی ہیں تو اچھی بات ہے لیابیلٹی کم ہوئی ہے تو بھی اچھی بات ہے چلتے ہیں ٹیکنیکل انالسز کرتے ہیں تو بلنجر بینڈ کو دیکھیں بلنجر بینڈ شو کر رہا ہے کہ شیر بہت ہی اوپر ہے ابھی تک اسے بائنگ کی کال جنریٹ نہیں ہو رہی میں ایک اور چیز آپ کو اس شیر کی بارے میں بتاتا چلوں کہ شیر ایک دن نیچے آتا ہے چھبیس پہ آتا ہے اور دوبارہ اٹھائیس پہ چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر جب بھی چھبیس پہ آتا ہے لوگ اس کی بائنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹ ایڈر سپیشلی اور شارٹ سیلر بھی اس کی بائنگ کرتے ہیں چھبیس پہ اور دوبارہ اٹھائیس پہ جا کے اسے سیل کر دیتے ہیں تو یہ شیر ابھی اوور بہت ہے بہت زیادہ بائے ہو چکا ہے ایٹی پہ پہنچا ہوا ہے اس کی آرہ سائی کو دیکھیں تو ایٹی پہ پہنچے ہوا ہے اور جو سٹاکسٹک اس کی لائن ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ شو کر رہی ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو ڈیلی کی بیس پہ نظر آ جائے گا اگر آپ دیکھیں تو میں ذرا یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں تو یہاں سے جو ٹرینڈ ہے وہ مجھے ہلکا سا نیچے کی طرف آتا جائے رہا ہے لیکن بلکل سلو سلو آئے گا اتنا جلدی یہ شیر نیچے کی طرف نہیں آئے گا سٹاکسٹک کو دیکھ لیں جو ریڈ لائن ہے وہ بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے لیکن سلو آ رہی ہے والیم اچھا پڑ رہا ہے آخری جو اس کے مہینہ اسے پڑا ہے مہینہ دو میں جون سے لے کر اب جولائی تک اگاست تک ایک ڈیڑھ مہینہ اسے والیم بہت اچھا پڑا ہے اور ریگولر والیم پڑا ہے آج بھی والیم دیکھ لیں آج بھی چھبیس ملین والیم پڑا ہے اچھا والیم ہے اگر ڈیورجنس کی بات کی جائے تو بلکل تھوڑی سی ڈیورجنس ہمیں یہاں پہ نظر آئی ہے آر ایس آئی پہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیر مزید تھوڑا نیچے کی طرف آئے اور بلکل ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مزید یہ شیر نیچے آ سکتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو ابھی کرنٹلی اس لیول پہ بائنگ کا آپ کو نہیں کہوں گا اگر آپ نے شیر بائنگ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں کرنٹلی آپ کو اس شیر میں بائنگ کا سوری میں یہاں پہ ایک ڈرا کرنا چاہ رہا تھا ایرو ڈرا کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو ایک لیول پتا چل جائے اگر یہ اس سطح پہ ہے تو تھوڑا اوپر نیچے جاتا بھی ہے تو میں تو آپ کو کہوں گا ویٹ کریں چوبیس تک ویٹ کریں کمز کم اس سپورٹ کو تو ٹیچ کرنے دیں لیکن یہ اوپر کی طرف مزید تھوڑا جا سکتا ہے یہ صرف اور صرف ڈیٹریٹر ہیں وہ شیر سے ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں اور شارٹ سیلر اس شیر سے ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں باقی اس شیر میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے میں تو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ سٹاپ لاس آپ اس شیر میں انٹریگ کریں سٹاپ لاس رکھیں اور تب اس شیر کی طرف جائیں سٹاپ لاس آپ اپنا رکھ لیں چھبیس پہ چھبیس پہ بائے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھائیس پہ سیل کر دیں آرام سے اس سے زیادہ آپ گین نہیں کر سکتے کرنٹلی اس شیر میں کیونکہ ڈیٹریٹر اس شیر میں بہت زیادہ ایک سے ہوا ہے ایک ڈیٹریٹر اس شیر میں بہت زیادہ ہے اور دوسرا ٹی آر جی میں اور ایک اور شیر میں آپ کو بتاؤں جس میں ڈیٹریٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹیڈ آج اس پہ تقریباً ڈیٹ سے دو ملین والیم پڑا ہے انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل لیمیٹیڈ پہ ٹو پوائنٹ ون ملین والیم پڑا ہے اور اس شیر میں بھی بہت زیادہ ڈیٹریٹر ہے جو یہاں پہ بائنگ کرتے ہیں دپ پہ جا کے بائنگ کرتے ہیں تو جیسے شیر اوپر جاتا ہے سیل کر دیتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہے جی میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی شیر ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں میں اس پر فنڈمنٹلی یا ٹیکنیکلی کچھ بھی بتاؤں تو آپ کوشش کیا کریں کہ مارکیٹ کلوز ہونے سے ایک آتھ گھنٹہ پہلے مجھے سینڈ کر دیا کریں کیونکہ سپورٹ رزیسنٹ را کرنے میں اور آر ایس آئی کو سٹڈی کرنے میں اس ٹاکسٹک کو دیکھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ گزارش ہے میری آپ سے ساڑھے تین بجے مارکیٹ کلوز ہوتی ہے آپ دو اور ٹھائٹ کے ترمیان تک آپ مجھے شیر بتا دیا کریں واتس اپ میں آپ کو دکھاتا چاہوں اپنا چینل تو چینل میں میں تقریباً سارے شیرز پر ٹیکنیکل انالسز کر چکا ہوں اور تقریباً اگر کوئی غلط ثابت ہوتا بھی ہے ٹیکنیکل انالسز تو آپ نے کفرانہ نہیں ہے شیر اوپر کی طرف ضرور جائیں گے اسکری بینک پہ آج میں نے سبا ایڈ کی ہے تھوڑے جلدی میں اسکری بینک کا چھوڑا ڈاؤن گیا لیکن اب جائے گا ابھی اس میں والی ہم اچھا پڑا ہے تو کل اب جائے گا اسکری بینک تو میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرا واتس اپ نمبر گیون ہے آپ واتس اپ نمبر پہ مجھ پہ کونٹیک کر سکتے ہیں تو کوئی بھی شیئر ہو آپ مجھے اتر واتس اپ پہ بتا سکتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو اکثر میں اگر ریپلائن نہیں کر سکتا تو نراز مت ہوئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ